السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج چاند کی تاریخ کیا ہے اور آج دیسی مہینے کی تاریخ کیا ہے یہ بتانے سے پہلے آج کی دو احادیث آپ سے شیئر کرتے ہیں پہلے احادیث کو پورا ضرور سنیے گا اس کے بعد ہم آپ کو آج کا کلینڈر بھی بتا دیں گے پہلی جو حدیث ہے وہ سنن ابو دعود 3330 نمبر سے لی گئی ہے یعنی ٹرپل فورس ٹرپل سری سے لی گئی ہے اور اس حدیث کا انوان ہے سود کھانا یعنی سود ایک کتنی بڑی لانت ہے سود کے بارے میں نبی علیہ السلام کا کیا ارشاد ہے جانتے ہیں اس پہلی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے سود کھلانے والے اور سود کے لیے گواہ بننے والے اور اس کے لیے کاتب یعنی کہ لکھنے والے پر لانت فرمائی ہے تو ناظرین آج کال تو سود اتنا عام ہو گیا ہے دیکھیں آپ یوٹیوب پر ادھر ادھر ہر جگہ پر ایڈز آ رہے ہیں کہ آپ یہ لون لے لیں آپ کو اتنا سود دینا پڑے گا تو اللہ تعالی ہم سب کو سود سے محفوظ فرمائے آپ یہ بات آگئے اپنے رشتہ داروں کو دوستوں کو سب کو شیئر ضرور کیجئے گا کہ سود جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالی نے ان پر لانت فرمائی ہے دوسری حدیث جو ہے وہ دوسری سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے اور اس حدیث کا فرمان یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ اتات جب ہم سود نہ کھائیں گے ترہ ترہ کے جو گناہ ہیں وہ نہیں کریں گے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتات جب کریں گے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہے سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جس چیز کا حکم دوں تو اسے مانو اور جس چیز سے رکوں اسے رک جاؤ یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز سے ہمیں منع کیا ہے جو چیزیں ہمیں روکا گیا ہے ان سے ہمیں رک جنا چاہیے گناہ سے چوری سے زنا سے تو انشاءاللہ ہم جو ہے نبی علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ فرمان جو ہے وہ آگے پہنچ جائیں گے تاکہ ہم نہ سود کھائیں نہ ہم گنہ کے کام کریں یقیناً آپ کو یہ دو احادیث بہت ہی فائدہ مند ثابت لگی ہوں گی تو ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ بھی ہم آپ سے آج کا کلینڈر جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ناظرین پاکستان میں آج جمادی الاول کی جو ہے وہ تین تاریخ ہے یعنی چاند کی آج تین تاریخ ہے اور چودہ سو چوالیس ہجری ہے آج ناظرین انگریزی مہینے کی تاریخ اٹھائیس نومبر سن دو ہزار بائیس ہے اور دیسی مہینے کی تاریخ آج ماغ کی بیس سو اناسی بکرمی سوری تیرہ ماغ اور بیس سو اناسی بکرمی ہے اور آج برو سموار کا دن ہے امید ہے ناظرین آپ کو یہ دونوں احادیث بھی پسند آئی ہوں گی اور آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور پہنچا ہوگا اس ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں پھیلا دیں ملتے ہیں نیکس کل نئی ویڈیو کے ساتھ نئی احادیث کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ